اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں آج کل کے چلنے وارے کچھ ایسے ڈراموں کے بارے میں جو اتنے کمال کی ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا شروع نہیں کیا تو پھر ان ڈراموں کو ضرور دیکھیں کیونکہ ہر لحاظ سے یہ ڈرامیں شاندار ہیں اگر آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے ان ڈراموں کو دیکھنے کے بعد تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیرر برنز روڈ کے رومیو جورٹ ناظرین آج کل کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈراموں میں سے یہ ایک ایسا ڈراما ہے جسے آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے کیونکہ ایک تو ڈرامے کی سٹوری انٹرسنگ ہے جس میں دو مختلف قرآنوں کے رسم و رواج کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی محبت کو بھی دکھایا گیا ہے رومیو جورٹ کے سٹار کاس میں حمزہ سحیل اور اکر عزیز نے بڑی خوبصورتے کے ساتھ رول پلے کیے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی سٹار شائکین میں بہت زیادہ مقبول ہیں ڈراما سیریل برنز روڈ کے رومیو جورٹ ایک کمنٹک اور کومیڈی ٹائپ ڈراما ہے تو اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے آپ بہت زیادہ انجائے کریں گے اس ڈرامے کی لیڈ کاس کے حوالے سے بات کریں پکر عزیز اور حمزہ سحیل کے علاوہ دگر سپورٹنگ کاس میں شبیر جان، خالی درنم، رزا سمود، زینب قیون، تمہرازی شامل ہیں نمبر سکس پر بات کرتے ہیں ڈراما سیریل عبداللہ پور کا دیو داس اس ڈرامے کو لازمی دیکھنا شروع کر دیں یہ وہ پاکستانی ڈراما ہے جس نے آج کل انڈیا میں دو مچا رکھی ہے اور یہ ڈراما انڈین چینل زندگی پر شروع ہوا ہے اور پاکستانی شائکین کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ یہ اپنے فیور ایکٹر کا ڈراما سیریل عبداللہ پور کا دیو داس یوٹیوب پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے عبداللہ پور کا دیو داس ایک رومانٹک ڈراما ہے جس میں پاکستان کے نمبر ون ادکار اور بلال عباس اور سارا خان نے مرکزی کردار نبھائی اس ڈرامے میں ان دونوں نے ایسے کھو کر ادکاری کی ہے کہ سب کو ہران کر کے رکھ دیا ہے جبکہ رضا تالش بھی اہم کرداروں میں شامل ہیں ڈرامے کی مین کاس میں سویرہ ندیم، نور الحسن، نمان اجازت، علین ساری، نوشہ باسی، فضل اور ساکھ قریشی جیسے بڑے ادکار شامل ہیں اس ڈرامے کو شاہید ڈوگر نے لکھا اور انجم شہزاد نے ڈریکٹ کیا نمبر فائیو نمبر فائیو پر ہے ڈراما سیریل سٹینڈ اپ گرل ناظرین اگر آپ آج کل پاکستانی ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو سٹینڈ اپ گرل کو لازمی دیکھیں کیونکہ یہ ڈراما سوڑی کے حوالے سے ہو یا ادکاری کے لحاظ سے لیول کا ہے ڈرامے کی سٹوڑی امیر علی خان اور اس کے گھر والوں کے گرد گونتی ہے ڈرامے کو اگر آپ نے دیکھنا شروع نہیں کیا تو آپ اس ڈرامے کو میس کر رہے ہیں ایسے ڈرامے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ڈراما گرین انٹرٹینمنٹ پر اونئر ہوا ڈراما سیریل اکھارا ناظرین ڈراما سیریل اکھارا ایک کومٹی اور بڑا پاکستانی ڈراما ہے جس نے آج کل ہر طرف دو مچا رکھی ہے کیونکہ یہ ڈراما روٹین سے تھوڑا ہٹ کے بنایا گیا ہے ڈرامے کی اپیسوڈ یوٹیوب پر ٹریننگ پر ہیں جس کا مطلب ہے کہ اکھارا انڈیا اور پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پاکستانی ڈراما ہے ڈراما سیریل اکھارا کی سٹوری میں ایکشن ٹریل بھی ہے یہ ایموشنل بھی اور رومانٹک ٹائپ ڈراما ہے ڈراما سیریل اکھارا کو شاہی ڈوگر نے لکھا اور انجم شہزاد نے ڈریکٹ کیا ڈراما کی لیڈ کاسٹ میں فیروز خان اور سونیا حسن نے مرکزی قدار نبائی یہ ڈراما گرین ایڈٹیننگ مینٹ کا ڈراما ہے کے بعد ہے ڈراما سیریل جانے جہاں ناظرین ایک اور بڑا پاکستانی ڈراما جانے جہاں کے آج کل کے بہت زیادہ چرچے ہو رہے ہیں بہت زیادہ چرچے ہو رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے اس ڈرامے کی اپیسوڈ آگے بڑھ رہی ہیں ڈراما اور بھی زیادہ انٹرسنگ بنتا جا رہا ہے بیسیکلی یہ ڈراما رومیٹنگ ٹائپ ڈراما ہے لیکن کئی فیملی ایشو کو بڑی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے ڈرامے کی میڈ کاسٹ میں حفظہ علیہ باسی ہیں اور آئیزہ خان شامل ہیں اور دونوں ہی ایسے ستارے ہیں جو ہر ایک کے دل میں بچتے ہیں اور پیارے افزل کے بعد تقریباً دس سال کے بعد یہ ڈراما سیریل جانے جہاں میں ایک ساتھ نظر آئے ڈراما سیریل جانے جہاں یوٹیوب پر بھی اچھے ویوز لے رہا ہے اور ٹی آر پی کی ریس میں بھی کافی آگے ہے اوورال یہ ایک اچھا ڈراما ہے جسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوں گے اس کے بعد ہے ڈراما سیریل ہائی ناظرین ایک میگا ہٹ پاکستانی ڈراما ہے جس نے حالیہ دنوں میں دہلکہ مچایا ہوا ہے اس ڈرامے نے پاکستان سمیت دنیا بر میں آگ لگائی ہوئی ہے کیونکہ یہ ڈراما سیریل ہائی ایک ماسٹر پیس پاکستانی ڈراما ہے اور ایک عرصے کے بعد اتنا ایکشن ٹریل اور سسپنس ڈراما دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایک قبائلی علاقہ جات کا ڈراما ہے جس میں دشمنی قتلوں گارت اور رومنس کا بھی خوب ترقہ ہے جسے سکلین عباس نے لکھا اور سید بجاد حسین نے ڈریکٹ کیا یہ سیمتس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بننے والا پاکستانی ڈراما سیریل ہائی کی مین کاسٹ میں دورے فشل سلیم اور فیصل قریشی شامل ہیں اور دونوں ہی کی پہلی بار کسی ڈرامے میں ایک ساتھ ایکٹنگ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے جبکہ دیگر مین کاسٹ میں ہینا ہوا جا لیلا واسطی سامہ تاہیر ازمہ حسن اور حالی ربت مبیل زبیری اور شجا حسن شامل ہیں ڈراما سیریل ہائی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور یوٹیوب پر بھی اس ڈرامے نے آگ لگائی ہوئی ہے جیسے اگر آپ نے ابھی نہیں دیکھا تو یہ ڈراما آپ میس کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کے ڈرامے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں نمبر ون پر ہے ڈراما سیریل عشق مرشد ناظرین نمبر ون پر عشق مرشد کو اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس ڈرامے کی ہر ایپیسوڈ یوٹیوب پر 20 ملین پلس ویوز حاصل کر رہی ہے اور پھر ٹی آر پی کے ہی ریز کے حوالے سے بھی کئی بڑے بڑے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے اور ویسے بھی اس ڈرامے نے بے حد مقبولیت حاصل کی ہے پاکستان میں نہیں انڈیا میں اور بہت سارے ممالک میں یہ ڈراما بہت زیادہ سند کیا جا رہا ہے ڈراما سیریل عشق مرشد کو عبداللہ خالق خان نے لکھا اور ڈرامے کی لیڈ کاس میں بلال عباس اور دورے پچھا سلیم نے مرکزی کردار نبھائی ان دونوں کی کمال کی ادھکاری کو بہت زیادہ سند کیا گیا بلال عباس کا ڈبل رول چاہے فضل بخش کا ہو یا پھر شامیر سکندر کا دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو گیا ہے اور ڈراما سیریل عشق مرشد کی دیگر مین کاس میں سلمہ حسن، امیر رانا، ہیراترین، علی گل، ادنان، جنگیر اور نور الحسن سمیت کئی بڑے بڑے ادھکار شامل ہیں بیسو تھے اس ڈرامے کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اس ڈرامے کو دیکھنا شروع نہیں کیا تو پھر جلدی سے دیکھنا شروع کر دیں کیونکہ اس ڈرامے میں ریوینٹس کے ساتھ ساتھ کئی اہم ایشو کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور یہ ڈراما سیریل ہم ٹیوی پر رونئر ہوا یہ ہیں وہ چند بہترین پاکستانی ڈرامے جنہیں آج کل بہت زدب سند کیا جا رہا ہے اگر آپ ان ڈراموں کو دیکھنا شروع نہیں کیا تو ابھی اس سے دیکھنا شروع کر دیں ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ملتے ہیں ایک اور اچھے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ